موسیقی رام رام سبی کو اپنا یوٹیوب چینل جیو پریمی بابلال جانگٹ جسرہ سر میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ابھی ہم بیٹے ہیں ویجے پال فوجی کے گھر پر اور ہمارے جو اتیاس کار ہیں جیسے ہمارے ماروڑی باشا میں راو جی بولتے ہیں ان کو آج ہم جس گاؤں میں رہ رہے ہیں اس گاؤں کا ایک بار آپ کو پورا اتیاس بتائیں گے کی کیسے یہ گاؤں بسا اور کیسے اس گاؤں کا وشتہ رہا تو سب سے پہلے میں ان کا پریچے لینا چاہوں گا سر آپ کا پریچے بھیجے سر میں راو سوند رام جلا جے پور گاؤں رہ لانا تحصیل دودھو میں تڑھ سماج کا ونس لے کر راو سوند رہا جسرا سر گاؤں کا پہلے ناؤں جنجیرہ گاؤں تھا یہ جنج باٹی راجپوتوں کا گاؤں تھا یہاں پر تڑھ پریوار اور باٹیوں کے لڑے ہوئی اس بیچ جسرا رام جی تھاور رام جی گندو رام جی یہ تین بھائی بچ کے یہاں سے نکل گئے دادا پندید مہرام کی مہروانیوں سے کہ ان کے ننیحال گاؤں پلو جاب ہو جی پلو سے جسرا رام جی تھاور رام جی گندو رام جی تین بھائی واپس اپنی ماما کے سہیوگ سے گاؤں جنجیرہ میں باٹی راجپوتوں سے بیڑ لے کر نیا گاؤں ستاپی تکرا ید کے اندر جسرا رام جی کے چھوٹے بھائی تھاور گندو تھاور رام گندو رام دونے بھائی سعید ہوگے ایک بچے ید کے اندر ان کے جسرا رام جی کے چھوٹا مہمہ بھی سعید ہوئے گاؤں جسرا سر میں وکرم سمت گیارہ سو بائیس وکرم سمت چھوٹا سو گیارہ ہوڑے کا رام رام گدن گاؤں جسرا سر کے اس تاپنا ہوئی جسرا رام جی کے ناؤں سے گاؤں کا ناؤں جسرا سر رکھا گیا پھر جسرا رام جی نے آپ کے بھائی دو سعید ہوئے ان کے ناؤں سے چھوٹا سو ٹیس کے سال سے اس پرکار تر پریوار کے تین گاؤں بسی تینو بھائیوں کے ناؤں سے بعد کے میں جسرا رام جی کے پریوار میں جسرا رام جی کے بیٹا کالر جی کالر جی کے گورا جی گورا جی کے کولا رام جی کولا رام جی کے مہرہ رام جی مہرہ رام جی کے بیٹے سدہ رام جی سدہ رام جی کے بیٹے باجہ رام جی پولا رام جی آپ کی پڑھتہ سدсем رام جی کے ناؤں سے غاؤں سادہ سرگاہوں سیکھیا ویکرم سمبت پندرہ سو برانوکہ سال چت بدھی پانچی اگلا گاؤں سادہ سرگاہوں سیکھا پولہ رام جی کا پریوار تو غاؤں سادہ سرگاہوں میں ویراجمان ہے چودریب باجہ رام جی کا پریوار گاؤں جسرا سرگاہوں میں باجہ رام جی کے لیے بڑھا بیٹا باجہ رام جی کے بیٹا کھیراز رام جی جسرا سر کے مائنے اپنا نیا باسپ سےیا باجہ رام جی کے بیٹے دیرہ رام جی انہوں نے وستوی درم گھرن کر لیا باجہ رام جی باجہ رام جی کے بیٹے راجو رام جی کا پریوار جسرا سر کے پرال باس میں وراجمان ہے باجہ رام جی کے بیٹے مندروب جی کا پریوار یوپی کے مائن جارو وستاپر کر لیا باجہ رام جی کا اچھے بیٹے کا پریوار ہندوستان پاکستان کے بٹوار ہویا اس ٹیم پاکستان مرے گے آج پاکستان میں ترار مسلمان بن گئے وہ چس سو گاؤں پاکستان میں ویراج مان ہیں پاکستان کے جو راو جی بتا رہے ہیں جو سوہ بکتر جو گیند باز ہے وہ بھی ترڈ ہے اور وہ بھی یہاں جسرا سر کے ایونسج ہے محمد رفیق ترار راشترپتی تھے پہلے بنانوں میں اچھا ہمارے ترڈ کے جو ایک راشترپتی تھے کیا پاکستان میں محمد رفیق ترار جنہوں نے مسلم درم ہے جو اپنا لیا تھا بھارت پاکستان کے بنتوارے کے بعد میں یہ جو چھے بھائی تھے نا چھے بھائیوں کا پریبار 600 گاؤں آج براج مانے چھے سو گاؤں ہے ترڈوں کے جو آج پاکستان میں بھی ہے مسلمان بن چکے ہیں وہ سوہ بکتر جو بولنگ بولنگ کرتے ہیں وہ بھی ترارڈی ہے اچھا اچھا بہت اچھی بات ہے ہمارے لئے یہ گورو کی بات ہے ہمیں سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے جس گاؤں کے محسن دے اس کا اتیاس تو ہر کسی کو جان نہیں چاہیے تو آج راو جی کے مجدے میں سے ہم نے اس کا پورا اتیاس جانا سر اریانہ یوپی میں بھی ہریانہ میں اندر ہریانہ کا کچھ گاؤں میں ہریانہ میں روڑی گھاریانہ میں روڑی سرسا اور ڈھانی میران کئی گاؤں میں کم سکم تر جات پریوار کے ایک ہزار پریوار علوم کرتے ہیں یوپی میں بھی ہے یوپی کے اندر شلاور ساملی یوپی میں علاباد علاباد لکھنو آگرہ میں بھی ترڑ پریوار کے زمان ہیں ہر جگہ ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ترڑ نہیں ہے یہاں سے سبھی جتنے بھی ترڑ ہیں وہ جسرہ سر سے گئے ہیں راو جی نے ایسا ہمیں بتایا ہے اور جو یہ ترڑوں کی کل دیوی ہے جو یہ کل دیوی انہوں نے کیسے مانا ہو جو لڑائی کے سمیں اسی ٹائم مانا انہوں نے پہلے ترڑ پریوار کا نک پڑیار ہے پڑیار آنکی کل دیوی تو گازن ماتا تھی پھر جسرہ جی آپ کے ننیحال کے مانے بڑے ہوئے پہلے واپس جسرہ سر پہ بیر دینے آئے تب آپ کے ماما کی کل دیوی برمانی ماتا کو دھوک کی آئے اس لئے ان کی کل دیوی برمانی ماتا پلو والی بن گئی اچھا اچھا جو ماما جی تھے وہ اس کے حساب سے اپنی کل دیوی ہے جو برمانی ماتا ہے جو وہ بنی یہ دھوک لگا کے گئے تھے ہمیں یوت جیتا نا اچھا 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 اس لئے لڑائی کے سمیے میں یہاں پر جسرہ سرے جسرہ جی وہ لڑائی لڑنے کے لئے آئے تھے اس لئے ساتھ میں اور کون کون سے کسٹ وڑے آئے تھے ان کے ساتھ میں اس لئے ساتھ میں تو صرف گگر وال میرگ وال تھے بعد کے مائنے جسرہ رام جی واپس آپ کے ننیال پلو گئے آپ کی ماں کو سا لے اور آپ کے ماما سے بولے کہ ہمارے ساتھ کئی جاتے آپ بھیجو تو ماما نے ڈھاو سی ڈھاڑی سے پانی پٹواری ٹانگ جاتی کا نائی سدیو ڈا سندار دگر وال میگ وال جکٹیا تھوری ڈیلو ساسی اجو کمار دھامبو ستار کئی جاتے نے جسرہ سر جسرہ جی نے کام جسرہ سر میں لیا کے آپ کے ساتھ بچایا یہ اتنی ذاتی ہے جو یہاں سے ایک اور میں آپ سے سوال پوچھوں گا جو ہمارے جسرہ سر کے گینہ رام جی ترڑ ہے جو بتا رہے ہیں کہ سیہ ست میں ان کا بہت بڑا یوگدان تھا تو آپ ہمیں تھوڑا بہت گینہ رام جی چودری کے بارے میں بتائیں گے گینہ رام جی چودری بہت ہی اچھ سوی والے وقت تھی اور راجہ گنگا سنگھ کے مکہ سلاکار کے روپ میں گنگا سنگھ کے راجہ گنگا سنگھ کے برابر کرسی پر ویراجمان تھے گینہ چودری کی دین سے آج جو دیس نوک کے میں کرنی ماتا کا مندر ہے اس کا پورا پتر گینہ چودری نے لے کے دیا ہے اس ٹیم ہمارے لئے یہ بہت ہی گورو کی بات ہے جسرہ سرواشیوں کے لئے کہ ہمارے جسرہ سرگاؤں کے جو گینہ رام جی چودری ہے جو مہاراجہ گنگا سنگھ جی کے برابر کرسی پر ویراجمان ہوتے تھے جو آج دیس نوک میں مہا کرنی کا بھون بنا ہے مندر تو اس کا مکرانے کا جتنا بھی پتھر ہے وہ گینہ رام جی چودری کی دین ہے تو میں گینہ رام جی چودری کے چرنوں میں ساکشات نمن کرتا ہوں وندن کرتا ہوں کہ ایسے ایسے مہایودہ ایسے ایسے جیانی لوگ ہمارے جسرہ سرگاؤں سے نکلے ہیں ایک میں آپ سے اور پوزنا چاہوں گا کہ جو ایک عریانہ کے اندر گینہ رام جی نے جو ایک اچھا قصہ سناتے ہیں کہ وہ ایک ایک روپے ہوڑا تھوڑا سا آپ وہ بتائیں ہمیں وہ بہت سمیں پہلے ایک بات ہے کہ ہمارے گام جسرہ سر سے وشنوی سماس کی برات یہاں سے ہریانہ گئی وہاں پر دو سادیاں تھی ایک برات ہریانہ سے آئی ایک یہاں راستان سے گئی پہلے کے سمیں میں بہور بارتے تھے تو دان کرتے تھے اچھے میں ہمارے جسرہ سرے پہ پاس جسرہ سر والوں کے پاس پیسے نہیں تھے ہریانہ والوں کے پاس بہت پیسے تھے تو وہ بھور بارتنے لگے بھور بارتنے لگے تب دو دو ریپے چاندی کلدار وہ بانٹ رہے تھے چاندی والے دو دو ریپے کلدار بانٹ رہے تھے پھر بولے جسرہ سر والوں کے بلو وہ کیا باتیں گے دان میں چودری گینہ رام جی اچھے میں ان لوگوں کو بولے کہ چلو آپ ہماری ساتھ چلو ہم آپ کو پچیس پچیس بگا زمین دیں گے مربع لاٹ زمین کریں گے تو حریانہ والو بسنوین دیکھا کہ ہم پچیس بگا زمین کان سے دیں تو حریانہ والو بسنوین نے بودھا چودری صاحب آپ ایسا مت کرو یہ ہمارے روپے لے لو تو آپ اور ان سے ہماری بھی بھور بار دو اور آپ کی بھی بھور بار دو تو دانا رام جی بہتی چطور بدی وان جیو تے ان روپےوں سے آپ کی بھور بار دی اور ان کی بھور بار دی آپ یہ جسرہ سر والوں کی دو روپے بھور بار دی اور آپ حریانہ والوں کی ایک روپے بھور بار دی اس لئے چطورہی کا پچے دیا بہت بہت دینیوار دیکھئے کیسے گینہ رام جی نے ایک جسرہ سر والوں کی شان رکھی کہ انہی کے پیسے اور انہی کو دینا یہ چطورہی کا کام ہوتا ہے ایسے ایسے چطورہی برے لوگ ہیں جو جسرہ سر کی درتی سے نکلے ہیں تو سون رام جی نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اور ہمارے جسرہ ستر کے اتیاس اور ہمارے پروزوں سے ہمیں روب روب کروایا ہمیں بہت اچھا لگا میں ایک بار پھر سے دل کی گہرائیوں سے ان کا دنیواد پرکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اور آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل جیو پریمی بابولال جانگر جسرہ ستر کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں دنیواد دوستوں آپ کا ساتھ اور سنیہ امیسہ ہمارے ساتھ بنا رہیں دنیواد جائے ہند جائے بار